شیعر بٹی اور شاہر بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں آپ کی جو ایکسائیٹمنٹ جا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ کل بارہ جولائی ہے اور کل پنجابی انیورسٹی جو ہے وہ بی اے بی اے سی اے ڈی بی پارٹ وان پارٹ ٹو اینویل ٹوانٹی ٹوانٹی کے اگزام جو بے تھے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیکلیر کرنے جاری ہے اور سٹوڈنٹس کی جو ہارڈ بیٹ ہے اور ان کی جو ایکسائیٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جاری ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ اگر آپ آن لائن ریزلٹس چیک کرتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کی یا موائل کی سکرین پر یہ لکھا وہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ریزلٹ چیک کرتے ہیں اور آپ کی سکرین پر لکھا آ جاتا ہے ریزلٹ لیٹ آر ایل آر ایل کا مطلب ہوتا ہے ریزلٹ لیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی نے جب اپنی ویب سائٹ کی اوپر ریزلٹس اپلوڈ کیے تھے تو اس میں سے کچھ ٹیکنیکل ایرر آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کو روک دیا گیا ہے اور وہ کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر شو نہیں ہو رہا ہے یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے اور یہ ٹیکنیکل پرابلم جو ہے یہ ویدن ون اور ٹو ڈیز میکسیم ٹری ڈیز کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے خود بھوڈی یونیورسٹی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیتی ہے اور اگر آپ پہ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے تو آپ کو آر ایل لکھاوا نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ کو اپنا ریزلٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد ایک ہوتا ہے جی آر ایل پریویس پارٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹ ٹو کے پیپر دیئے ہیں اب پارٹ ٹو کا ریزلٹ شو نہیں ہو رہا لیکن اوپر لکھاوا آرہا ہے آر ایل پریویس پارٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹ ون میں جو آپ کے چانسز تھے وہ ختم ہو گئے تھے تو اب وہ چانسز آپ کے ٹائم اوبر ہو گیا ہے لہٰذا پارٹ ٹو اگر آپ نے پاس بھی کر لیا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ پارٹ ٹو کا بھی ریزلٹ شو نہیں کرتی ہے یہ آپ اگر ایسا ہو تو آپ خود یونیورسٹی کال کریں یا یونیورسٹی جائیں تو پھر آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ چل سکتا ہے تیسرا لکھا ہوا آتا ہے جی آر ایل فی آر ایل فی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فیز تھی وہ جو یونیورسٹی نے کہی تھی اس سے کم پے کروائی ہے یعنی آپ کی جو فی ہے وہ کچھ کم آپ نے پے کی ہے کسی وجہ سے یا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ چلا ہو تو جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ روک لیا ہے اگر لکھا ہوا ہو آر ایل فی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیز جمع نہیں کروائی یعنی فیز جمع تو کروائی ہوگی لیکن کم کروائی ہوگی تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی جو ہے وہ کال کریں اس کے سلسلے میں آپ کو یونیورسٹی بہتر گائیڈ کرے گی اور یہ آپ نے خود جا کر یونیورسٹی آپ کو خود جانا پڑے گا اور اس کو ٹھیک کروانا پڑے گا جتنی فیز کم ہوگی چاہے وہ پانچ سو روپے ہے ایک ہزار روپے ہے اس کو دوبارہ اپنے چلان فیل کرنا ہے اور وہ ایچ پی ایل یا یو بی ایل کی کسی برانچ میں آپ نے جمع کروانا ہے اور وہ جو چلان ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کو شو کرنا ہے جب آپ وہ چلان جو ہے وہ یونیورسٹی کو شو کر دیں گے تو پھر یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آن لائن اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اس کو ڈسپلی کر دے گی تو یہ تو تھے کچھ ٹیکنیکل پرابلم اور کچھ آپ کی غفرت کے وجہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیز جو ہے وہ کم جمع کروائی ہے اس کے وجہ سے کچھ پرابلم جو ہے وہ ریزلٹ جب آپ دیکھیں گے تو آ سکتے ہیں لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے ہر مسئلے کا حل ہے بہتر حال تو یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ آئے تو آپ نے خود جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کال کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اور انہوں نے ایسے سٹوڈنٹس کو پہلے سے ہی میل کی ہوں لیکن اگر میل نہیں کی ہے اور آپ ریزلٹ دیکھتے ہیں تو آر ایل آر ایل پریویس پارٹ یا آر ایل فی آتا ہے تو پھر آپ یونیورسٹی خود کال کریں اور جو بھی مسئلہ ہو ان سے پوچھے اور اس کا حل پوچھے وہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کریں گے تو اس مسئلے کا حل آپ اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ